ہریانہ سرکار کا ایک قانونی ویوادوں میں آگیا ہے یہ ویوادت قانون ہے ہریانہ سٹیٹ ایمپلائیز آف لوکل کینڈیڈیٹس بل ٹو تھاؤزن ٹونٹی ویدان سبا میں پاس ہونے کے بعد راجعبال نے بھی اس کو منظوری دے دی ہے جلدی اس بارے میں نوٹیفیکشن جاری ہونے والا ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویوادت قانون میں کیا کیا ہے اس قانون کے ذریعے سرکار کے بعد اب نیجک شیطروں میں بھی نوکریوں میں آرکشن کی ویوستہ کی گئی ہے قانون لاغو ہونے کے بعد پرائیویٹ نوکریوں میں ستھانیہ لوگوں کو پچھتر فیزدی آرکشن دیا جائے گا پچاس ہزار روپے مہینے سے کم سیلری پر جن کو ملتی ہے ان پر یہ نیم لاغو ہوگا شروعات میں یہ کوٹا دس سال کے لیے ہے جن سنستانوں میں دس سے زیادہ کرمچاری ہے ان پر ہریانہ میں یہ قانون لاغو ہوگا نیجک امپنیاں، سوسائٹیز، ٹرس، پارٹنرشپ فرمز اس کے دائرے میں آئیں گی اگر سکلڈ اور کالیفائیڈ لوگ نہیں ملتے ہیں تو یوگ اسثانی امیدواروں کو ٹریننگ دی جائے گی ہریانہ میں پیدا ہونے والوں کے لیے یہ آرکشن لاغو ہوگا اس کے علاوہ ہریانہ میں پندرہ سال سے رہ رہے لوگوں کو بھی آرکشن کا فائدہ ملے گا دراصل اس قانون کے ذریعے کھٹر سرکار نے بہت بڑا داؤں کھلا ہے گلگاؤں، فردعباد جیسے انسی آر کے علاقوں میں کئی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں دوسرے راجوں کے ہزاروں کرمچاری کام کرتے ہیں اگر ان میں ستھانیوں لوگوں کو پراتھمکتہ ملے گی تو اس کا سیاسی فائدہ بی جے پی کو مل سکتا ہے 75% کا جو بل اس کا گورنر صاحب کے پاس بھیجا ہوا تھا راجے پال کے سنتوطی کے لیے تو راجے پال صاحب نے آج ہی سنتوطی کر کے وہ دے دیا ہے اس کے بعد جو پرکریہ ہوتی ہے نوٹیفیر کی بہت جلدی شیک رو نوٹیفیر ہو جائے گا اور وہ ایک بل کے روپ میں آگے بڑھے گا یہ بھی ایک جانکری آپ کو دینی تھی ہریانک کے مکھی منتری منوہر لال کھٹر جس چناؤوی راہ پر آگے بڑھے ہیں وہ ووٹ تو دلا سکتی ہے لیکن کیا دیش کا بھالہ کرے گی کھٹر سرکار کے ترک سن لیجیے کھٹر سرکار کا کہنا ہے اس تھانیے لوگوں کے لیے آرکشن لاغو ہونے کے بعد راجے میں بیروزگاری کم ہوگی وہی بیروزگار جو پچاس ہزار کی منتری انکم سے نیچے کا ہے اس کے اندر ریسٹرکٹیڈ رہے گا کہ اریانہ پردیش کے یوما اوپر 75% ریزرویشن ملے فروری مہینے میں سنٹر فور مانیٹرنگ انڈیا نیکنومی کے آخڑوں میں سامنے آیا کہ ہریانہ میں بیروزگاری در 26.4 فیز دی ہے جو دیش میں سب سے زیادہ ہے مطلب یہ کہ ہریانہ میں ہر چار میں سے ایک ہریانوی بیروزگار ہے دیش کی اوسط بیروزگاری در سے یہ کہیں زیادہ ہے صاف ہے ویپک شاروپ لگا رہا ہے ہریانہ سرکار اپنی ناکامی چھپا رہی ہے ہریانہ سرکار کا دوسرا ترک ہے کس سے کم آئے والے پروازی کامگاروں کا آنا کم ہوگا ہریانہ کا ماننا ہے کس سے راجعے کے انفرسٹرکچر پر برا اثر پڑ رہا ہے اور جھکی جھوپنیاں بڑ رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہریانہ میں بیجے پی کی سہیوگی جننایک جنتہ پارٹی نے یو آؤں سے چناؤ کے دوران پرائیویٹ ناکیوں میں آرکشن کا بادہ کیا تھا آروپ لگ رہا ہے کہ کھٹر سرکار نے ناراضگی کم کرنے کے لیے اس قانون کا سہارہ لیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا اس قانون کو آدارہ سے کلین چٹ مل سکتی ہے کیا یہ قانون سمویدھان سممت ہے درستانی ناغریکوں کے لیے پرائیویٹ ناکریوں میں آرکشن لاغو کرنے والا ہریانہ پہلا راج نہیں ہے اس سے پہلے آندرپدیش نے ایسی ہی ویوستہ کی تھی جہاں پر پچھتر فیضی آرکشن دیا گیا تھا اسٹھانی ناغریکوں کو اس کے بعد روک کے بعد اس پر روک لگ گئی تھی ہائی کورٹ میں معاملہ ابھی بھی یہ لمبت چل رہا ہے اگلا راج ہے مدرپدیش کا جہاں پر سرکاری نوکریوں پر اسٹھانیوں کو آرکشن دینے کی بات کہی گئی ہے اتراخن میں تریتی اور چتر شڑی کے نوکریوں کو اسٹھانیوں لوگوں کے لیے آرکشت کیا گیا ہے مہراشت تمیناڑو اور پشمنگال نوکری سے پہلے اسٹھانیے باشا کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس کے آدھار پر نوکریوں دی جاتی ہیں اسٹھانیوں لوگوں کے لیے آرکشن کی ویوستہ پر سپریم کورٹ کئی بار آدیش دے چکا ہے انیس سو چوراسی میں پردیب جین ورسز کینڈر سرکار کا ایک کیس آیا تھا اس پر آرکشن کے خلاف کورٹ نے فیصلہ دیا تھا انیس سو پنچانوے میں سنندہ ریڈی بنام آندر پدیش کیس میں سپریم کورٹ نے تیلگو بھاشا جاننے والوں کو پچاس فیزدی سے زیادہ پانچ فیزدی سے زیادہ توجہ دینے سے غلط بتایا تھا دو ہزار دو میں بھی سپریم کورٹ نے ظلہ اس طرح پر امیدوار کو توجہ دینے کو خارج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں اس تھانیے لوگوں کے آرکشن کا معاملہ تب بھی پہنچا جب عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا یہی نہیں علاباد ہائی کورٹ نے بھی حالی میں ایسے ہی ایک معاملے میں آرکشن کے خلاف فیصلہ سنایا تھا دو ہزار انیس میں علاباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا وہ آپ کے سامنے ہیں ہائی کورٹ نے یو پی میں ایس ایس کمیشن کے اس تھانیے مہیلاؤں کو پراتھمکتہ دینے کا فیصلہ خارج کر دیا تھا کل بھی لاکر اگر دیکھا جائے تو الگ الگ کورٹ اس تھانیے لوگوں کو آرکشن دینے کے مددے کو بار بار خارج کرتے رہے دراصل یہ آرکشن بھارت کی سنویدان کی مول آتما کے خلاف ہے جو پورے دیش کو ایک کرتا ہے جب آپ ریجنلزم کی بات کرتے ہیں ستھانیے راجنیتی کے بات کرتے ہیں تو پورے دیش کو ایک نظریے سے ایک چشمے سے آپ نہیں دیکھتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو دیش کے کسی بھی حصے میں برابری کے ساتھ نوکری پانے کا دکار ہے لیکن چناوی فائدے کے لیے راجنیتک پارٹیا راجنیتک تمام سرکاریں اس طرح کے فیصلے کرتی رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں یہ ہے راجیش پھٹیل راجیش گروگرام کی ریکو کمپنی میں کام کرتے ہیں لیکن مولتا رہنے والے ہیں گروگرام سے ہزار کلومیٹر دور بیہر کے سیوان کے پچھلے پچیس سال سے راجیش گروگرام میں بز گئے یہیں کماتے ہیں یہیں ٹیکس دیتے ہیں راجیش پرائیویٹ نوکریوں میں 75 فیضی آرکشن کے پوری طرح خلاف ہیں اس کے خلاف ہم ہیں اور اس کا خمیجہ آنے والے ٹائم میں سرکار کو بھوگتنا ہوگا جیسے سیوہ ہم دیتے آئے ہیں ایک امید لگی تھی کہ میں نے اپنا جیون اس چھتر میں انڈیسٹریز کو دیا ہے ہمارا بچہ کہاں جائے گا ایک وشواس کی بات ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اس کے لئے ہریانہ کا گروگرام زلہ ہریانہ کا سب سے چمکتا زلہ ہے جو پوری طرح سے دوسرے راجیوں سے ایک کمپنیوں کے قارن ہریانہ کی شان بنا ہے یہی وجہ ہے اس طرح کی فیصلوں کی چرچہ گروگرام میں خوب ہو رہی ہے گروگرام میں کام کرنے والی مدھولکا کی بھی ایسی ہی رائے ہے مدھولکا ایک پرائیویٹ ایپ کمپنی میں کام کرتی ہیں مولتہ اتر پردیش کی رہنے والی ہیں لیکن رہتی گروگرام میں مدھولکا کا کہنا ہے کہ ایسی کرنا کمپنیوں کے لیے آتم گھاتی ہوگا دراصل کمپنیاں اپنے لیے 20 پرسن ہائر کرتی ہیں اس فیصلے کے بعد کمپنیوں کو تو مشکل ہوگی ساتھ ای فیلال روزگار میں لگے لوگوں کے سامنے بھی سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے یہ دیش کے تانے بانے کے بھی خلاف ہے ڈلی میں رہ کر گروگرام میں نوکری کرنے والے دنسن دی بھی ایسا ہی مانتے ہیں 75% کے فیصلے کا سب سے بڑا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ حریانہ میں اُدھیوک دھندے آنے سے کترائیں گے جس کا نقصان حریانہ کو ہی اٹھانا پڑ سکتا ہے دیش کے سمویدھان کا نوچھے سولہ دیش کے ناغریکوں کو روزگار کے موقعوں کی سمانتہ کا ادھیکار دیتا ہے سمویدھان کے مطابق دھرم جاتی لنگ رنگ نوچھے سکتا ہے ملہا پڑ سکتا ہے نوچھے سکتا ہے الملک نہیں موسیقی